اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہم حاصل ہیں آپ کے لئے سلسلوار نوبل ایشارم محبا کی اپیسوڈ 14 کے ساتھ جس کا آپ کے لئے تحریک کریے ہویا چودی تو پھر انظار نہیں کرتے چلتا ہے نوبل کی طرح جنت کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی آنکھیں لگلتے اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھنے کے بعد اس نے بڑی ہی حیرت سے اپنے 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 موجود کوٹ کو دیکھا یہ جنت نے کہتے اس کوٹ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر اس اپنے ناکھ کے نزی اکھلائی کوٹ سے نکلتی خوشبور اسے بتا چکی تھی کہ اس کوٹ کا مالک کون ہے اسے حیرت کے ساتھ خوشی کا بھی احساس ہوا تھا اس نے چہرہ موڑ کر آس پاس نظر دوڑائی اور اسے سٹنگ ایریا سے بہار دوریاب کھڑا نظر آیا وہ کچھ پیپرز پر سائن کر رہا تھا اور اسے دیکھتے جنت مسکراتی اسے اس کا کتنا خیال تھا جانے کے لیے دوریاب نے اپنا کوٹ اڑھایا تھا جنت نے اس کوٹ کو اپنے گندوں پر اچھی طرح ڈالا زریاب اپنی والدہ کو لیا ہاسپٹل پہنچ چکا تھا جبکہ دوسری جانب مواز ائرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا رابیل کو آپریشن روم میں لے جائے گیا اور ایک گھنٹہ ہونے والا تھا سب آپریشن روم کے باہر بیٹھے ماں اور بچے کی زدنگی اور تندرسی کے لیے دعا کو تھے جنت بھی منت کے ساتھ وہیں موجود تھی جبکہ دوریاب میں سنگ تھا اور بالاخر وہ خبر آ چکی تھی جس کا سب کا انظار تھا اللہ نے رابیل اور مواز کو ایک اور بیٹے سے نوازا تھا وہ اس وقت شہر کے ایک اچھے ہاسپٹل میں تھے اور رابیل کا آپریشن قابل ڈاکٹرس کی زینے نے گرانی ہوا تھا ماں اور بچہ دونوں ٹھیک تھے سب نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا دوریاب مواز کے گلے لگ کر اسے مبارک بات دینے لگا دوریاب اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کب سے ہی ہوں ہی سیٹ سے سر ٹکائے بلا وجہ بیٹھا تھا یہ ہاسپٹل کا پارکنگ گے ریا تھا اس نے فون پر میسیج دیکھا جہاں دوریاب نے اسے اس کے دوبارہ مامو بننے پر مبارک بات دی تھی اور ساتھ ہی اسے آنے کا کہا کہ وہ اپنے بھانچے کو دیکھ لیں دوریاب اپنی گاڑی سے باہر نکلا جب اسی وقت جنت پارکنگ گریہ میں دوریاب کو ڈھونٹے ہوئے وہاں بخچی میں آپ کو ہر جگہ تلاش کر چکھوں لیکن آپ یہاں ہیں دوریاب گاڑی لوگ کر رہا تھا جب جنت کی آواز پر مڑا اس نے کوئی خاص ریسپانس نہیں دیا اسے ویسے ہی جنت سے آج کل چلسی میں احساس ہو رہی تھی وہ جب اس کے آس پاس ہوتی یا اسے دیکھتی یا پھر بات کرنے کی کوشش کرتی تو دوریاب کو ذرا بھی اچھانا لگتا آپ کا کوٹ میرے پاس ہے واپس ہی لیں گے وہ جانے لگا جب جنت نے اسے روکتے ہوئے کہا دوریاب نے آنکھیں بند کرتے اپنے اوپر کا موک آیا لائیے دوریاب نے کوٹ کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا جب جنت نے اسے کوٹ دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑا تھا دوریاب کا ہاتھ پکڑتے جنت مسکرائی تھی جبکہ دوریاب کو اس کا یہ عمل انتہائی ناگوار گزرا تھا اسی لئے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے گیا اور دا حیل اس دس وہ غصر سے گویا ہوا تھا جبکہ دوسری جانے تو جنت کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی محبوب کے ہاتھوں کا لمس اس کے خوبصورت اس کے ہاتھوں کو چھونا یہ سب کتنا خوبصورت تھا وہ جنت میں اس کی غصیلی آنکھوں کو دیکھتے کوٹ آگے کیا لیکن پھر بھی ساتھ یہ کہنا نہ بھولی اگر میں یہ کہوں کہ اس کوٹ سے نکلتی خوشبو نے مجھے تمہارا مزید دیوانہ بنا دیا ہے دوریاب تو دوریاب کا کوٹ پکڑتا ہاتھ نہیں ساکت ہوا تھا اور دماغ بھگ سے اڑا تھا I really in love with you دوریاب یہ کوٹ تمہیں یہ یاد دلائے گا کہ ایک باغل لرکی کو بہت ہی غلط وقت پر تم سے محبت ہوئی ہے جنت نے جذبات سے چور لہجے میں اپنی بات کہی دوریاب نے ایک گہری سانس لیا اور پھر اپنے اس کوٹ کو پکڑتے اسے رول کرتے جنت کی آنکھوں کی سامنے اسے پاس پڑھے ڈیس بیز میں پھیک دیا جنت ہونکو کی طرح دوریاب کی سامنے کو دیکھنے لگی اور آپ کو یہ واقعہ یہ یاد دلائے گا کہ میری نظروں میں آپ کی اصلاح والی محبت کی یہ وقت ہے دوریاب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے جنت کو باور کروایا اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی اس وقت سکت زہر لگ رہی تھی دوریاب وہاں سے جانے لگا جب جنت اس کے سامنے آتی اس کا راستہ رو گئی دوریاب پلیز میری بات تو سنو میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں پلیز ایسے مچ چاہو جنت اس کے سامنے منت کرنے لگی تو کیا آپ کی محبت کا جواب کیسے تم محبت سے دوریاب نے اس سیزا یہ انداز میں کہا خمس کم ایسا سلوک تو مت کرو جنت رو دینے کو تھی آپ شادی شدہ ہیں کسی کی بیوی ہیں اور شرم آنی چاہیے آپ کو اسی بات کرنے میں کیا سوچنے میں بھی دوریاب نے اسے حقیقت قائم نہ دکھا میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں جب سے تم میرے دل میں آب سے ہو یہ رشتہ میری گل کا پندہ سبن کیا ہے میں نے بہت سوچا بہت سمجھایا خود کو لیکن یہ دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے مجھے بتاؤں میں کیا کروں میں تو اس رشتے سے اغزاد ہونے کو بھی تیار ہوں چنت روتے ہوئے اپنی بات کر رہی تھی اس نے بڑے پیار سے دوریاب کا ہاتھ تھاما لیکن دوریاب پھر اپنا ہاتھ چھوڑا تا پیچھے کو ہو گیا مجھے ترس آ رہا ہے آپ پر انتہائی ترس اگر آپ ایک اچھی لڑکی ہوتی تو آپ یہ بات مجھ سے ہرکی زنیا کرتی بلکہ اپنے دل میں ہی رکھتی مجھ سے یہ ہرکی زمین نہ ترکھیے گا کہ میں آپ کو کسی بات پر سپورٹ کروں گا میری لئے کچھ بھی مت کریے گا دوریاب نے بڑے ہی ترس کھاتے لہجے میں اس سے کہا تھا دوریاب مجھے تمہارے سوا شاٹ اپ جس شاٹ اپ وہ انگلی اٹھاتا درشتی سے کہتا جنت کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا کوئی لڑکی اس حد تک بھی کر سکتی ہے بھلا کہ کسی کی پیار میں وہ اپنی شادی داؤں کو لگا دے جنت بہتی آنکھوں سمیت دوریاب کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھنے لگی ابھی میں تمہیں غلط ہی لگوں گی کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اس لئے نا لیکن میں اس رشے سے آخزادی حاصل کر روں گی جنت نے کہتے ہدیلیوں سے اپنا بھی کا چہرہ صاف کیا کچھ دن بعد رابیل اور معاز نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام آہد رکھا تھا احمد اپنے چھوڑے بھائی کی آمد سے بہت خوش تھا اس دن جنت کے اظہار محبت کے بعد دوریاب نے ادھر کا روک نہیں کیا تھا حالکہ اس کی والدہ کہے چکی تھی کہ اسے جانا چاہیے اس دن کے بعد وہ پھر سے خاموش ہو چکا تھا جنت نے جو سے کہا تھا وہ اس کی طبیعت پر انتہائی ناگوار گزرا تھا اس نے تو کبھی اس لڑکی کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا پھر گہر سے اس نے سب کچھ اپنے سے بنا لیا تھا اس وقت وہ اپنے کمرے کی ٹیرس پر موجود تھا اور کافی کا مک اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جب دوسری جانب سے ذریاب اپنی کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آیا چونکہ دونوں بھائیوں کی کمروں کوئی کی ٹیرس لگتا تھا اس لئے ان دونوں کا اکثر وقت ادھر ہی گزیرتا ذریاب چلتا ہوا دریاب کے پاس آ کھڑا ہوا رابیل آپ ہی پوچھوئی تھی کہ آپ نے پھر چکر کیوں نہیں لگایا ذریاب نے گفتگو کا حقاس کیا ویسے ہی ٹائم نہیں ملا ذریاب نے کافی کا سپلے دکھا یہ تو غلط بات ہے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ جان روچ کر نہیں گئے انہوں نے احق کی پیدائش پر چھوٹی سی گیٹ ٹوگیتر پارٹی رکھی تھی اور آپ خود نہیں گئے ضرور کوئی بات ہے کہیں آپ کی منت سے کوئی بات ہوئی ہے ذریاب نے فورا اس کا جھوٹ پکڑ دیا میری منت سے کیا بات ہوگی بھلا فضول مت سوچا کرو ذریاب نے بات ہوا میں اڑا دی اچھا ویسے ایک بات پوچھو ایک وقت آپ نے جس شخص کو چاہا ہو اسے بھلا دینا آسان ہوتا ہے کیا اتنی دنیا ہے جو محبت کرتی ہے لیکن ان کا فیچر ساتھ نہیں ہوتا تو وہ لوگ کیسے موگوان کرتے ہیں ایک دوسرے کو فیس کیسے کرتے ہیں ذریاب ایک مچھئر انسان تھا اور اب تو ذریاب بھی ہو چکا تھا اس کے سوال کے انداز سے ذریاب کی سوچ سکا مجھے دوسروں کا نہیں پتا ذریاب لیکن اپنی بات کروں تو جب وہ سامنے نہیں ہوتی تو لگتا ہے سب جھوٹ ہے اور جب اسے دیکھتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں ذریاب کو اس وقت اپنے سے زیادہ کوئی امیچیو نہ لگا ذریاب نے گہری نکاپنے بھائی پر ڈالی اور پھر پیچھے دیکھا ذریاب نے اپنے ٹیریس پر موجود سب پھول ہٹوا دیئے ہوئے تھے شاید وہ پھول اس کی یاد دلاتے تھے آہد دو ہفتوں کا ہو چکا تھا اور منت آج کافی دن بعد اس سے ملنے آئی تھی احمد کی دفعہ منت رابیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور احمد کو سمحانے میں زیادہ ہاتھ منت کا ہی تھا لیکن اب آہد کی دفعہ منت اپنے سسرال ہوتی تھی اور رابیل کو اس کی غیر موجود تھی بہت بری طرح ٹھکھٹک رہی تھی اس لئے اسے فون کر کے منت کو بلوانیا تھا منت چھوٹے سے آہد کو لے کر اسے کھیل رہی تھی جب اس کا دل گھبرایا بھابی آہد کو پکٹیے زیادہ منت آہد کو رابیل کو پکڑاتے خود واشم کی جانت دوڑی آپ تا بیگم تو اسی کیوں وہ مٹنگ کرتے دیکھ کر گھبرا چکی تھی منت بچے کیا ہوئے کچھ اُڑڑے سیدھے تو نہیں کھا لیا منت جب واشم سے باہر آئی تو انہوں نے اس کی کم ہے تھپ تھپ آتے ہوئے کہا پتہ نہیں آج کر طبیعت ویسے ہی خراب رہ رہی ہے اکثر چھک کر آنے لگتے ہیں تو کبھی دل خراب ہو رہا ہوتا ہے کھانے کو بھی دل نہیں کرتا تم نے اپنا چیک اپ کروایا رابیل نے اس سے پوچھا چیک اپ کیا کہوانا بھابی ایک دو دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی منت بولی لیکن مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے رابیل کی کہنے پر منت نے اس کی جانب دیکھا نہیں بھابی ایسا نہیں ہے اس نے رابیل کے خطشے کو غلط کرا دیا یہی بات ہے اپنی شکل دیکھو مجھے تو ہنڈرڈ پرسن لگ رہا ہے اور پھر رابیل کے بار ہاں اسرار پر منت کو اس کی بات ماننی پڑی اور شام کو وہ چیک اپ کے لئے ہسپیٹل گئی تھی جو رپورٹس اس کی آئی تھی وہ رابیل کی بات کو ست ثابت کر چکی تھی وہ پریگنٹ تھی کچھ دیر تک تو منت کو سمجھی نہ آیا کہ کیا کرے اور پھر اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی رابیل اور عبدہ بیگم اس خبر کو سن کر خوشی سے پھولے نہ سمع رہی تھی انہوں نے منت کو اپنا بہت سا خیال رکھنے کا کہا رات کو جب سلمان گھر آیا تو وہ آج بھی دو سو کے ساتھ پارٹی میں تھا اور اب نشے کی حالت میں گھر آیا تھا ہر دوسرے دن بعد یہی حالت ہوتی تھی منت نے تو اس بارے میں اتنا سوشہ ہی چھوڑ دیا تھا اور اب بھی وہ بیٹ پر اندھی لیٹے سلمان کی جانب دیکھتے بھی تاسو چہرے کے ساتھ پیٹھی ہوئی تھی وہ آج ایک نئے احساس کے ساتھ روشان سوئی تھی اور ہرگز اپنے اس لمحے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اسے یقین تھا کہ جب سلمان اس خبر کے مطالق جانے گا تو اپنی یہ ساری مصوفیات تک کر دے گا آج فرقان جنت کو ایک اچھے ریسٹرین میں ڈینر پر لائے تھا کچھ دنوں سے اسے جنت کا برداؤ کچھ الگ الگ سے الگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر مچھائی سی ہو اور کچھ اس کی اپنی بھی غلطی تھی کہ وہ اسے آج کر اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا اور آج وقت ملتے ہی اسے فرصت سے اپنی بیگم کے لئے ٹائم نکالا تھا وہ دونوں پہلے شاپنگ پر گئے تھے اور اب ڈینر کے لئے ایک ریسٹرین میں موجود تھے جنت شیشے کی دوسری طرف باہر کا مظر دیکھ رہی تھی آج بھی باہر بارش ہو رہی تھی اور لوگ جلدی جلدی میں اندر آ رہے تھے جنت کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ بارش میں ایک ریسٹرین میں احمد کے لئے اپنا آرڈر پک اپ کرنے گئی تھی اور پھر وہاں دوریاب سے اس کے ملاقات ہوئی تھی اور پھر ہسپیلل کی وہ آخری ملاقات جہاں اس نے اس کی محبت پر دھکایا تھا اس دن کے بعد سے جنت نے اس بات کو اپنے دل سے لگا لیا تھا فرقان اس سے اتنی مرتبہ پوچھ چکا تھا لیکن وہ ہر بار ٹھال دیتی ابھی بھی وہ فرقان کا اس کا ہاتھ پکڑنے پر چو گئی اور پھر کچھ پر بعد جنت نے فرقان کی گریف سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا فرقان نے یہ چیز بری طرح نوک کی تھی کیونکہ کافی دنوں سے وہ اسے کتھر آ رہی تھی اس کی نظریک آنے پر وہ اسے دور چلی جاتی اور یہ چیز اس کی سمجھ سے باہر تھی جنت آخر کیا بات ہے مجھے بتاؤ گی تو میں اس کا ہر نکالوں گا کتنے دن ہو گئے ہیں تم کھوئی کھوئی سی رہتی ہو بات کروں تو جواب نہیں دیتی پاس آؤں تو خود دور چلی جاتی ہو ہمارے چھوٹے سی گھر میں بس ہم دونوں رہتے ہیں تو کیسے چلے گا اگر میری کوئی بات پریشان کری ہے تو مجھے بتا میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں فرقان نے بڑی پیار اور اپنائیت بھرے لہجے میں اسے پوچھا تھا جس پر جنت اپنا چہرہ جھکا گئی اس کی آنکھوں میں آنس ہوں سامنے بیٹھے شخص کے لیے نمتار ہوئے کیا اس کا آخر قصور کیا تھا بھلا اس کی بیوی کے دن میں کوئی اور بس گئے یہ جان کر وہ کس عزیز سے گزے گا وہ فرقان کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی لیکن خود کو بھی نہیں روک پا رہی تھی لب بھیش اس نے خود کو رونے سے روکا تھا اگر میں کہوں کہ جنت نے بولنے کے لیے لب کھولے جب فرقان اسے سننے کے لیے تیار بڑھا تھا مجھے اس شادی میں ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے تو اس کی اگلی بات پر فرقان جیسا شخصاقت ہوا تھا میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ خود کو ڈھال لوں لیکن اسے نہیں ہوتا میں چاہ کر بھی خود کو سمجھا نہیں پا رہی اور اسے سچ میں کوئی چاہیے تھا جو اس کی دل کا حال سمسکے لیکن شادی کو گزرے اتنے ماں ہو چکے ہیں تب نہیں تو اب کیوں فرقان نے انتہائی سنجید کی سے پوچھا تھا یہاں تو کچھ مہینے گزرے ہیں لوگ تو اتنے سال گزار لینے کے بعد یہ بات سمجھتے ہیں جنت نے اپنا نظریہ رکھا اگر مجھ میں یا مجھ سے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو بتاؤ مجھے بغیر جانے تو محل نہیں کر سکتا فرقان کے پوچھیں پر اس نے نشلہ ہوگتا تو تلے دبایا وہ کیا بتاتی کہ مسئلہ فرقان میں نہیں اس میں خود ہے اور پھر ڈھرنے لگایا جا چکا تھا ان دونوں سے اتنے لبازمانت میں سے ایک نوالہ بھی نہیں کھائے گیا واپسی پر بھی پورے راستے میں گاڑی میں خاموشی شائی رہی گھر واپس آنے پر جنت بیڈروم میں تھی تو وہ کہاں سٹیڈی روم میں بند تھا ان دونوں کی بات میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی آج اہد ایک ماں کا ہو چکا تھا اور عابیر اور معاذ اپنے دونوں بچوں کے لیے کیکے کی رسم رکھی تھی منت جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی جبکہ وہ سلمان کو آجل دی آنے کا کہہ چکی تھی بیٹا دھیان سے سلمان کی والدہ اسے افرہ تفری میں ادھوں ادھر بھاگتے دیکھ کر بھونی آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی میں نے آپ کے کپڑے پریس کر دیتے اور یہ سلمان بھی کدھر رہ گئے منت انہیں یوں ہی گھریلو ہلیوں میں دیکھ کر بولی اور سلمان کے متعلق کہتے رکھ سی گئی دل میں خچہ اٹھا کہ کہیں آج بھی اگر وہ نشک ہی حالت میں نہیں نہیں آج وہ ایسا بلکل نہیں کریں گے اس نے اپنے دل سے اس بات کو نکالا تھا اور پھر اگرے بیس منٹ تک سلمان کھنٹ موجود تھا اس نے جلدی سے سلمان کی کپڑے انکار کے ان سے تھمائے جب سلمان نے اس کا ہاتھ پکلا تھا سویٹ آٹ تم جانتی ہونا اپنی کنڈیشن کے بارے میں اسی لئے آپ یہ ہیلز ہرگز نہیں پہنے کی سلمان نے بیٹھ کے پاس آکے ہیلز یہ جوڑے کی جانے بشارہ کرتے گا سلمان آج تو نہیں مطلب نہیں اور پھر مجبور انمنٹ کماننا پڑا تھا اس نے اپنے دلیہر کے گلابی لنگ کی بشواس چونی تھی جو پہنے تک جاتی تھی اور اس کی نیچے وہ ہیلز پہنا چاہتی تھی لیکن اب اسے فلیٹ جوتے پر ایک دفعہ کہنا تھا جنت کب سے فرقان کا نمبر ٹرائے کر رہی تھی لیکن وہ بیزی جا رہا تھا اسے ان کا آخری مرتبہ پھر نمبر ملایا جب نمبر اٹھا لیا گیا تھا ہلو دوسری چاند سے فرقان کی سنجیدہ آواز آئی میں بتا چکی تھی کہ آج حقیقی کی رسم کے لیے جانا ہے آپ کو بھی تک آئے نہیں جنت نے پوچھا تھا جبکہ وہ صبح آفیس جانے کے وقت بھی فرقان کو بتا چکی تھی مجھے دیر ہو جائے گی تم چھلی جاؤں ڈرائیور تمہیں ڈراب کر دے گا فرقان نے دوسری طرف سے اپنا فیصل سنایا تھا اور پھر فون بند ہو چکا تھا جنت نے فون کی کالی سکرین کی جانے دیکھا اس دن سے اس کے اور فرقان کے ماہ بین یہی حالات تھے باکچی بہت حد تک کم ہو چکی تھی کوئی بات ہوتی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سنا دیتے لیکن پہلے کی طرح کبھی بیٹھ کے بات نہیں ہوئی تھی اسے ایک رات کی وجہ سے دونوں کی زندگیاں بدل چکی تھی سارے مہمان آ چکے تھے جبکہ معاذ اور رابیل اپنی والدہ کے ساتھ ان کے سکبار میں مصروف تھے جنت اکیلی آئی تھی جبکہ رابیل کے گھر والے ابھی ابھی آئے تھے بختیار حیدر اپنی بیگم کے ساتھ معاذ اور رابیل سے مل رہے تھے جبکہ زوریاب احمد اور آہد کے لیے گفٹ پکے آ رہا تھا اس کے ساتھ یہ دوریاب فون پر اگمیاں چلا تنم دار ہوا آہد کے ساتھ باتیں کرتی جنت کی نظر دور سے اس پر پڑی تھی زوریاب ابھی احمد کو اٹھا ہے اس کے بال خراب کر رہا تھا جب وہاں منت اپنے شہر اور ساتھ کے ساتھ آئی زوریاب نے دوریاب کی جانت دیکھا جس کی ابھی ان پر نظر نہیں پڑی دی بھابی کیسی ہیں اور میرا بچہ کیسا ہے اچھا رنگ منت کی آواز پر دوریاب نے مل کر دیکھا تو پلٹنا ہی بھول گیا گلابی رنگ کے لباس میں آج اس کے چہرے پر بھی گلال اترا ہوا تھا اس کی نظر بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی جبکہ آس پاس کا محول جیسے ساکت سا ہو گیا ہو بھائی کیا کریں کوئی دیکھ لے گا زوریاب نے اس کے کام میں کہا جب دوریاب نے اپنی اس بے اختیاری پر آنکھیں میچیں جبکہ ادھر کوئی اور بھی تھا جس نے اس کی یہ حرکت نور کی تھی ماشاءاللہ ماں بننے کا حساس تو تمہارے چہرے سے گلو کی صورت میں امڑ رہا ہے رابی نے ہور اسے منت کے کام میں کہا جس پر وہ حد درجہ شمائی تھی کیا سلمان تم تو ہم سے ملتے ہی نہیں آج بھی یہ لگتا ہے منت تمہیں کھیج کر لائی ہے معاظن سلمان سے ملتے اس کے نا آنے پر شکایت کی تھی اور یہ بات سچ تھی کہ وہ بہت کم ملتا تھا اس کی بات پر ساری ہی حضی ہے یہ ان دونوں دامادوں نے رکھتا ہے کمیلی بھگت کیے کہ اگر ایک آئے گا تو دوسرا نہیں آئے گا رابی نے فرقان کی غیر موجود کی پر بات کی اور یہ وہ لمحہ تھا جب دریاب حیدر اپنے رقیب سے آشنا ہوا تھا دریاب نے سلمان کو سر سے پیر تک دیکھا اور دریاب کو وہ ایک اچھا خاصہ مچھیور اور گڈ لکنگ لگا سلمان نے آگی بڑھتے دریاب سے ہاتھ ملائے تھا اور اسے ہاتھ ملاتے ہوئے دریاب حیدر کو اپنا ہاتھ بہت بھاری لگا تم تو شادی کے بعد اچھی بھولی ہوئی ہو ہمیں دوسری جانب ذریاب منت سے چھکوا کر رہا تھا جس پر منت ہسی تھی دریاب نے چہرہ مورتے کا نکھیوں سے منت کی حصے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا پھر سلمان منت کے پاس گیا اور اس کے کندوں پر بڑی سہکاک سے ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ لگایا تھا اب دریاب کو آس فاس کے محول سے گھٹن ہونے لگی سانس لینے میں دشواری کا حساس ہونے لگا اس نے شرٹ کے ساتھ پہنی ٹائے کو ذرا ڈھیلا کیا نظریں تھیں جو بار بار منت کی جانب اٹھ رہی تھی کہ تب ہی دریاب اس کے پاس آیا بھائی یہ آپ کیا کریں کیا کروں لاپروہ سا جواب آیا آپ کب سے منت کو دیکھ نہیں بلکہ گھور ہیں آپ کی آنکھوں سے سب ساپ واضح ہے کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا دریاب اس کا رخ مورتے اس کے کام میں کہنے لگا دریاب کو اپنی سرکت پر شرمندگی ہوئی کہ واقعی اگر کسی نے اسے یوں منت کو تکتے دیکھ لیا تو لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ کوئی تھا جو اپنی نظر ایک سیکنڈ بھی دریاب سے ہٹانے ہی پا رہا تھا اس کے بعد دریاب گھر کے اندر جا چکا تھا اور اس کا رخ رابیل کے کمرے کی جانب تھا وہ زواگی شیشے کی بنی کھلکی کے سامنے کھڑا تھا ہاتھ میں گوڑوں کا گلاس پکڑے نیچے سامنے بیکیارڈ میں تقریب جاری تھے تقریب اس کے بھان جو کیکے کی تھی جو ایک چھہ سار کا تھا تو دوسرا بھی ایک ماہ کا وہ وہاں سے ہٹ کر اپنی منزل پر اپنی بہن کے کمرے میں آ چکا تھا جہاں سے وہ صاف نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا منظر کیا دیکھنا تھا اس کے نگاہیں تو بس ایک ہی افسرہ پر ٹکن ہیں جو ہلکے گلابی رنگ کے پیروں کو چھوٹی پشواس میں دنیا کی سب سے حسین رکی لگ رہی دی جبکہ ہاتھوں میں اپنے ایک ماہ کے بھتیجے کو اٹھا اسے کھیل رہی دی وہ رابیل کی کمرے میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ادھر تو کوئی یہ نہیں دیکھ سکے گا کہ اس کا دھیان کدھر ہے وہ بہت محب ہو کر منت کے جانب دیکھ رہا تھا اور شاید اس بات کا احساس اسے بھی ہو چکا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس لیے وہ زک گھما دین دوتا ہے دیکھنے لگی کہ یہ نظروں کی تبش کس جانب سے آتی اس زک حرالت پہنچا رہی تھی جس سے دیکھتے دوریا بھلک اصلا مسکر آیا مطلب اس کا یوں دیکھنا منت کو محسوس ہوتا تھا تب ہی دروازہ کھنے کی آواز پر وہ وہاں سے ہٹا تھا لیکن اندر آنے والے وجود کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر ناپسندید کی جھلکی تھی نیچے تقریب میں اسے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا اور ایک وہ تھی جو اس کے پیچھے ادھر چلی آئی چرنت میں اندر داخل ہوتے اپنے اندازے کے مطابق اسے وہیں پایا تھا وہ چلتی ہوئی اس کے برابر آکر کھڑی ہو گئی ہمیشہ منت کو ہی دیکھتے رہتے ہو اسے تکنے کی بچائے کبھی کسی اور کو بھی دیکھ لیا ہو کیا پتہ کوئی اور بھی تمہاری محس ایک نظر کا پیاسہ ہو وہ نیچے دیکھ رہی تھی جبکہ اس کا دھیان کہیں اور تھا اس نے آنکھیں بند کی اس کی محبت اتنی شدت اختیار پھر چکی تھی کہ تب اس شب دوسروں کو بھی محسوس ہو رہی تھی اور چلنت سے یہ بات بھلا کیجئے چھپی رہ سکتی تھی کہ اس کی نگاہوں کا مرکز کون ہے جب سے وہ آیا تھا تب سے وہ اس پر نظر رکھے ہوئی تھی جس کی نظر بھٹک بھٹک کر منت پر ہی جاتی تھی مسیس فرکا آپ اپنے اس چیٹس جانتی ہیں اور اس لیے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی اس نے اس کے رشتے پر بات کی تھی اس دن کے بعد وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ کہاں لکھا ہے کہ شادی شدہ عورت کو محبت نہیں ہو سکتی دل تو دل ہوتا ہے بینا سوچے سمجھے کہیں بھی لگ جاتا ہے لیکن اس دل پر قابوم ہونا چاہے اور آپ اپنے جذبات غلط جگہ ضائع کریں ہیں میرے نزدیک آپ میری بہنگ کی نند ہیں اور شادی شدہ ہیں اور میں آپ کو ایک بہنگ کی نگاستے دیکھتا ہوں آندر سرہ کی گفتگو سے پریز کیجئے گا وہ درشتی سے کہہ کر وہاں سے جانے کے لئے مڑا لیکن اس کی بات پر تو جنت آگ بگولہ ہو گئی تھی تو منت کیا ہوئی پھر اس کا بھی تو یہی رشتہ ہے نا وہ بھی تو شادی شدہ ہے نا پھر تمہاری یہ اصول اس پر کیوں نہیں لاگو ہوتے کیوں تم ہر حد بھول کر اس کی جانب راغیب ہو رہے ہو یقین جانو مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے وہ جنت نے گلو کی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی تھی وہ اس شخص کو کیسے بتاتی کہ وہ کیا تھا اس کے لئے اتنا کم عرصے میں وہ اس کے حواسوں پر پوری طرح سوار ہو چکا تھا دریاب نے اپنی آنکھیں من کی اور اپنی مٹھیوں کو بھیجا اور پھر رخ جنت کی جانب کیا محبت دنیا کے سب سے خوبصورت ترین شخصے نہیں ہوتی بلکہ جس شخصے ہو جائے وہی دنیا کا خوبصورت ترین انسان لگتا ہے اور میری لئے منت دنیا کی سب سے حسین لگی ہے سب سے اور ہاں منت کے شادی شدہ ہونے کی بات کی ہے تو وہ شادی شدہ ہے میں نہیں جذبات کی پابندیاں اس پر ہوں گی مجھ پر نہیں اور آپ کو منت کو بھی دو الگ نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو یہ بحث ادھر ہی ختم ہوئی اس نے ایک بات سخت لہجے میں کہتے اسے اچھی طرح ذہن شنگ کروائی تھی جب وہ جان ہی گئی تھی تو اس کے لئے اعتراف کرنے میں کیسے شرم ابھی تو وہ نہیں جانتی کہ تم اس کے لئے کیسے جذبات رکھتے ہو لیکن جس دن وہ جان گئی تو اس دن کیا کرو گے کیا یہ سوچ کر بیٹے ہو کہ وہ اپنی شوہر کو چھوکر تمہارے پاس آتے گی تو ایسا حرگز نہیں ہے جنت نے یہ بات بڑے وسوک سے کہی تھی آپ بھی ایک شادش دنوں کا میرے سے محبت کی دعوے دار ہیں اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تو منت پہ بھلا کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ دونوں بہنیں ہی ہیں نا دوریاب نے سیزائی انداز میں کہتے اسے دیکھا تھا منت مر تو جائی گی لیکن ایسا کبھی نہیں کری گی پھر اپنی اس یک طرف محبت کو لے کر کدھر جاؤ گی دوریاب خان تم ایک سر آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور بھاگتے بھاگتے جب تھک جاؤ تو میں ہمیشہ تمہارا انظار کر رہی ہوں گی منت میری بہن ہے لیکن مجھ سے الگ ہے تم اس سے محبت کرتے ہو وہ تم سے نہیں کرتی اور یہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں جنت نے آنگے بڑھتے دوریاب کا ہاتھ پکڑتے اس سے کہا تھا جب دوریاب کی نظر نیچے پڑی جہاں ہر طرف اسے اس کا غلابی رنگ بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا اور کہیں اس کے دل سے صدا آ رہی تھی کہ وہ اس کے احوال کے مطالق بخو بھی جانتی ہے لیکن پھر بھی انجان کر انجان بنتی ہے دوریاب نے اپنا ہاتھ جنت کی قریف سے آزاد کروایا پھر مجھے فخر ہے اپنی محبت پر کہ وہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے اپنے رشے کو ہی دعو پر لگا دے یہی فرق تو اسے آپ سے الگ بناتا ہے اور مجھے اس کے زیادہ قریب لاتا ہے دوریاب کی بات پر مقابل کا دل کرچ کرچی ہوا تھا جنت نے نفی مصر ہلاتی کہنا چاہا کہ وہ ایسی نہیں ہے برکہ اس کی محبت نے اسے ایسا بنا دیا ہے دوریاب ایک افسوس کی نظر اس کی وجود پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا منت اکیلی بیٹھی یوں ہی اپنے فون کو سکرول کر رہی تھی اصل میں اپنی ایک دوست کا نمبر تلاش کر رہی تھی جب سکرول کرتے اس کی نظر ایک نمبر پر پڑی اسے یاد آیا تھا جب ایک دن رابی نے اسے فون لے کر کال میں لائی تھی اور وہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ دوریاب کا تھا منت نے اس نمبر کو سیب نہیں کیا تھا لیکن اسے یاد تھا اس نے وہ نمبر ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کا آپشن آن اوپنگ کیا جب ایک جانب سے احمد بھاگتا ہوا ادھر آیا اور منت سے چاہ لگا جب ڈیلیٹ کرتا ہاتھ پھسل کر کال والے آپشن پر دب گیا میں پھر پہ تک پہلے پہنچ گیا تمہار گئے ہو احمد منت کو پکڑتے ہوچی آواز میں بولا شاید وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کھیلا تھا لیکن منت کے ہوش تب اڑے جب اسے اپنی خوب سے فون رنگ ہونے کی آواز سنائی تھی اس نے مر کر دیکھا دوریاب کا فون رنگ کر رہا تھا جبکہ وہ کال منت کے نمبر سے ہوئی تھی منت نے دوریاب کی کال اٹھانے سے پہلے ہی کال کر دی تھی اور ساتھ ہی فالن نمبر بلوک کر دیا اس نے ہی سب بڑی ہر بڑی میں کیا تھا اسی لئے اس کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی جبکہ دوسری جانب دوریاب جو نرونی حصے سے نکل رہا تھا اپنا فون رنگ ہوتے دیکھ کر کال پک کرنے ہی لگا تھا جب کال ڈسکنیکٹ ہو گئی اس نے حیرانی سے نمبر دکھا اور کال بیک کی لیکن آگے سے نمبر سوئی چوف آ رہا تھا عجیب وہ کہتا ہوا فون جیب میں رکھتا دوریاب کی جانے پڑھا تین دن بعد صبح کا وقت تھا جب حیدر ویلا میں سب ناشر کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے دوریاب آفس کے لئے نکسک سا تیار ہو کسیلیوں سے نیچے اتر رہا تھا سب کو سلام کرتا وہ دوریاب کے ساتھ فاری کرسی سمال چکا تھا بیٹا ہم نے سوچا ہے کہ رات کو ہی آؤٹنگ کے لئے چلتے ہیں مختیار حیدر صاحب نے کارٹے کی مدد سے انٹا کھا تھے دوریاب پر ایک نظر ڈاو دے کہا اور کیا جب کا اس نے فون آفس روائنگ کیا ہے فینلی ٹائم ہی کم ہو گیا ہے علفت بیگم نے بھی اپنے شوہر کی تائید کی واقعی میں معاذ بھائی تو اپنی فینلی کے ساتھ کچھ دن نوردن ایڈیاز گھومنے گئے ہیں ہم بھی ایسا ہی کوئی ٹرپ رکھتے ہیں کیوں بھائی جب سب راضی تھے دوریاب بھلا کیوں اپنی ایگزائکمنٹ چھپائے رکھتا اب سب کی توجہ دوریاب پر تھی جو مزے اسے ناشتے میں مصروف تھا ٹھیک ہے آپ لوگ پلائن بنانے یا پھر کسی ٹرابلنگ ایجنسی سے کانٹیک کرنے لیکن ٹپارچر ڈیٹ کل کی رکھے گا کیونکہ آج میرا جانا مشکل ہے رات کو آپ کو بتایا تھا نا بابا جو ڈیل ہم لوگ کرنے والے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ اس کی چھوٹی سی سیلیوریشن اس نے اپنے گھر پہ رکھی ہے سارے بزنس مینز ہوں گے اور ہی میرے میں بہت اہم ہے سو سوری اس سے میں نہیں چھوڑ سکتا کلکہ رکھیں اسے احرام سے بنا کرنے کے ساتھ اپنے نا جانے کی وجہ بھی بتا دی جس پر سب کو مجبوراً ماننا پڑا رات کا وقت تھا امانت اکیلی کچھن میں کھڑی تھی سامنے سب کچھ تیار پڑا تھا لیکن اس کا چہرہ حد درجہ پریشان تھا سلمان کی والدہ آج صبح اپنے کسی عزیز کی طرف دوسرے شہر گئی ہوئی تھی آئی عادت کے لئے اور ان کی غیر موجودی کا فائدہ اٹھا کر سلمان آج اپنے دوستوں کو گھر پر دعوت پر لائے تھا سلمان کے پانچ دوست آج گھر آئے ہوئے تھے امانت نے ان کے ڈینر کے لئے ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی جب سلمان کچھ میں آیا سلمان آنٹی آج گھر پر نہیں ہے اور آپ کچھ ایسا ایسا کام نہیں کریں گے وہ ڈیشز اٹھا کر لے کر جا رہا تھا جب منت نے اس کا بات ذو روک دے اس سے کہا تھا سوئی چھارٹ پریشان کیوں ہوتی ہو کچھ نہیں ہوگا سلمان نے اس کی بات نورمل انداز ملی تھے وہ ایک کہا اور وہاں سے چلا گیا پیچھے منت اپنے ہاتھ ملتی رہ گئی گھر اتنا بڑا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا چھوڑا تھا لیکن ایک کونے سے آواز دوسرے کونے میں بخو میں پہت سکتی تھی اسے روائنگ روم سے سلمان کی اپنے دوستوں کے ساتھ ہسنے کی آوازیں ادھر تک آ رہی دیں ان کے ڈینر کرنے کے بعد منت سار نے برطن صاف کر دی کچن سمحال دی اپنے کمرے میں جا چکی تھی لیکن اس کا دھیان سلمان اور اس کے دوستوں کی جانب تھا اسے ٹھیک طرح سے لیڑا بھی نہیں گیا تھا کچھ اس کی حالت ایسی تھی کہ طبیعت میں داکھ چھڑھا ہو رہتا اس نے اپنی میڈیسنس نے کہا نہیں میڈیسنس لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تاکہ سلمان کو دیکھ سکے تین گھنٹے ہونے والے تھے لیکن سلمان ابھی تک باہر نہیں آیا تھا اپنے ہاتھ نے پکڑے فون بٹائنگ دیکھا تو رات کے بارہ بچ رہے تھے اور اچھی خاصی رات ہو چکی تھی اور ڈینگلوم کی سامنے جاتے اس کا وہ خچہ صد ثابت ہوا تھا جو اتنی دیر سے اس کا دل ہالائے جا رہا تھا سامنے میز پر پڑی آلکوہل کی بوتلیں دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے وہ بڑا ہزار منع کرنے کے باوجود بھی سلمان کی اس لط کو نہیں چھڑوا سکی تھی لیکن اس بات کی بھی ہر کیس اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ آلکوہل کی کوئی بھی ووٹل گھر لائے اور آج ہی کرنا ہم اس کے دوستوں نے سر انجام دیا تھا لیکن اسے شکوا تو سلمان سے تھا کہ اس نے اس کی اجازت دی ہی کیوں اور اس سے بڑی عذیت یہ تھی کہ وہ سب چھے لوگ نشے میں دھت تھے اور اوپر سے مزید شراب پیے جا رہے تھے منت مو پر ہاتھ اٹھتے دو قدم پیچھ ہوئی جب اس کی کوہنی پاس پڑے گلدان گجا لگی جس سے وہ نیشے گے کر ٹوٹ چکا تھا منت جو آگے ہی گھبرائی ہوئی تھی اس گلدان کے ٹوٹنے سے اور گھبرا گئی اس نے جلی سے گلدان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائے ابھی وہ سیدھی ہوئی تھی کہ اسے اپنے سامنے سلمان کے تین دوست کھڑے نظر آئے منت کی جان انہیں دیکھتے ہوا ہوئی تھی جی منت نے ان سے کہا جبکہ اس کا یہ کہنا بیکار تھا کیونکہ وہ تینوں نشے میں چھوٹے وہ دو قدم پیچھے ہوئی جب وہ دو قدم آگے پڑھے اب منت کے صحیح معینوں میں ہوش اڑے تھے سلمان اس نے اندر بیٹھے سلمان گونچی آواز میں پکارا لیکن بے سود وہ اندر اپنے باقی دو دوستوں کے ساتھ بھی ہوش پڑھا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے وہ تین مرد تھے آدھی رابط کا وقت تھا اس کا جو محافظہ وہ نشے میں چور ہوش و کرسے بیکارہ تھا وہ آہی ساہی سا پیچھے ہو رہی تھی اور وہ آگے بڑھ رہے تھے وہ ابھی بھاگ نہیں لگی تھی جب ایک شخص آگے بڑھا اور اس کا باز زور سے زبوش دیکھ کر چیزی کھیجا آہ منت نے کراتے ہوئے اپنا آپ چھوڑوانا چاہا مقابل کو بھی کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے رات کا سواہ قاتل حسینہ اس کے ساتھ والا منت کو پر سے نیچے نشے سے بھرپور نگاہوں سے دیکھتے بولا منت کی سانس خوش ہوئی تھی نہیں وہ روتفے بولی اور اسے دھکا دیتے باہر کو باگی وہ شخص نیچے گرا تھا کیونکہ ان میں اتنی حمد نہیں تھی لیکن باقی دو باہر اس کے پیچھے لپکے باہر نکلتے دوسرے شخص نے اس کی کلائی زور سے دبوچی جب منت نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا اپنا فون پوری شتہ سے اس کے ہاتھ پر مارا کہ وہ ایک دم چلا دے پیچھے ہٹا اس نے آن سپاس نظر دوڑائی لیکن اسے کوئی بھی ایسی چیز نہ دکھائی دی کہ جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکے رات کا وقت تھا بھلا کون اس کے مدد کو آتا اسے خود ہی اپنی حفاظت کرنی تھی اسے گھر سے بھاگ جانا ہی ٹھیک لگا تب تک وہ تینوں مرد پھر باہر نکلے تھے جنہیں دیکھتے وہ گھر کے پیروں نے گیٹ کی جانب دوڑی ڈر خوف سے وہ کاف نہیں تھی اس کے پیروں سے جوتا اتر چکا تھا منت نے گیٹ سے باہر نکلتے گیٹ کو بند کیا لیکن ہائرے قسمت کہ اس کا دوبتہ گیٹ میں فز چکا تھا بلکہ ایک شخص نے اس کا دوبتہ پکڑتے کھیچا اور اسے روپنے کی کوشش کی گیٹ سے اچانک نکلتے وقت اس کا بازوں گیٹ سے رگڑا گیا تھا جس سے اچھا خاصا کٹ آیا تھا لیکن ابھی اسے اس چیز کے کہاں فکر تھی وہ اپنا دوبتہ گیٹ میں فز چھوڑ کر بھاگی جب وہ تینوں بھی باہر اس کے پیچھے ہی آئے تھے منت بنا سوچے سمجھے اور بنا پیچھے دیکھے بھاگی ہی جا رہی تھی ان تین مادمیوں کے پیروں کے دونے کی آواز سے اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کے تعقب میں ہی ہیں رات کے اس وقت وہ جائے بھی تو کہاں جائے کس کا دروازہ جا کر کٹ کٹ آئے پکڑو اسے ہم سے تیز بھاگ رہی ہے وہ پہلا والا شخص اپنے باقی دو ساتھیوں سے بولا جبکہ منت بس بھاگے جا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنا بھاگ چکی ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کے ننگے پیر تک زخمی ہو چکے تھے اچانک اس کا پیر سڑک پر پڑے ایک پتھر سے ٹک رہا تھا اور وہ بری طرح موں کے بل زمین پر گیری تھی اس نے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور درد سے بلبلائی اس میں اتنی حمد نہیں تھی اور نہ ہی ایسی حالت ہی کہ اتنا بھاگ سکے اس کا ناخون ٹوٹ چکا تھا اور تکلیف حد سے زیادہ تھی منت نے اپنا پیر پکڑا جہاں ناخون سے خون نکل رہا تھا اور پیر پر جا وجہ چھوٹے چھوٹے زخم تھے اتنی دیر تک وہ تینوں اس تک بہت چکے تھے منت سڑک پر ہنگنے کے انداز میں پیچھے ہو رہی تھی جبکہ وہ تینوں اس کی سر پر کھڑے اس کی اس بے بسی کو دیکھتے ہوئے ہس رہے تھے کیوں پھر آگی نا ہماری قید میں آخر کتنا بھاگ لیتی لو ہرے دیکھو یہ تو رو رہی ہے ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں جب کچھ کیا تب کیا حال ہوگا ان سب کی کرہیاں زدہ آواز میں منت کے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی مانت برس رہی تھی اس سب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ان آوازوں کو روپنے کی کوشش کی یہ فون ایک شخص اس کے ہاتھ میں فون دیکھتا اس کی جانے پڑا جب وہ لڑک کھڑا کر گرہ تھا اس کے دوسرے دو دوسر سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے جب منت نے موقع کا فائدہ اٹھاتے سڑک پر پڑی دھول اور گنگ کر اپنے ہاتھ میں لئے اور ان کی آنکھوں میں جھوکتے خود وہاں سے بھاگ پڑی بھاگتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں سے کئی راست سے نکلتے تھے وہ تائے جانے مڑی یہ ایک تنگ سی گلی تھی جہاں وہ پہنچی تھی راہ کے اندھیرے میں اسے در حد سے زیادہ لگ رہا تھا لیکن اس سے زیادہ اسے اپنی عزت کی پروا تھی وہ ایک زنسان سی گلی تھی لیکن منت کو وہاں ایک گاڑی کھڑی نظر آئی وہ اس گاڑی کی آن میں چھپ کر بڑھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی وہ بری طرح ہاپ رہی تھی اس نے دیکھا گلی آگے سے بند تھی اگر وہ یہاں تک آگئے تو اس کے پاس تو یہاں سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا منت سے مٹ کر بیٹھی اس کے پاس تو بھٹا نہیں تھا اس لیے بازوں کو خود کے گرد لپیٹا فون کی اسکرین کی مردم سی روشن سے آس پاس جگہ دیکھی کہ کہیں کچھ ہے تو نہیں اب دیان پیروں پر گیا تب پیروں پر تازہ سخوں کی وجہ سے اتنا محسوس نہیں ہوا تھا لیکن اب اس کے پیر بری طرح درد کر رہے تھے موپر ہاتھ رکھتے وہ بری طرح روئے جا رہی تھی اور اوپر سے غضب یہ کہ وہ آواز سک نہیں نکال سکتی تھی اگر وہ یہاں تک بھی پہنچ گئے پھر یہ خیال ہی اس کی جان نکالنے کے لئے کافی تھا بس وہ خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ کہیں کوئی اس کی مدد کے لئے آ جائے لیکن رات کے اس پہل اس کی مدد کو کون آئے گا اگر آئے گا بھی تو کیا اس پر بھروزہ کیا جا سکتا ہے سلمان تو نشے میں چھوڑ تھا معاذ رابی آوٹنگ پر گئے ہوئے تھے پھر کسے وہ مدد کے لئے پکار سکتی تھی یوں ہی سر گرائے اسے خیال آیا یوں ہی سر جھکا ہے اسے کسی کا خیال آیا اور جس شخص کا خیال آیا اس کی دل کی رفتار ایک دم سے تیز ہو گئی لیکن آخر اس کے پاس کوئی اور آپشن تھا ملت نے جلدی سے فون کو انبلوک کیا اور بلوک لسٹ میں گئی وہاں سے ایک نمبر کو انبلوک کیا اور پھر اس نمبر کو سیف کیا نام لکھتے وقت اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اس نے جلدی سے نمبر سیف کیا وہ نمبر ووٹس ایپ پر شو ہو رہا تھا ملت نے فون ووٹس ایپ اوپن کی اور اسی نمبر کو اوپن کیا وہاں پر لاس سین دو گھنٹے پہلے کا شو ہو رہا تھا اور ابھی رات کے ڈیر ہو چکے تھے کیا معلوم کہ وہ جاگ بھی رہا ہوگا یا نہیں اگر کال نہیں اٹھائی گئی تو لیکن اس وقت اسے کال کرنا ہی صحیح لگا کیونکہ اس سے بتر کوئی اور سیچوشن ہی ہو سکتی تھی ملت نے کال کے لیے سکرنگیوں کو حرکت دی اور پھر کال ہو گئی تھوڑے وقت پہ بات رنگ ہو رہا تھا لیکن مقابل کال پک نہیں کر رہا تھا اب تو شاید کال بھی بند ہونے والی تھی جبکہ ملت کی حمد بھی نہیں ہو رہی تھی کہ کال ڈسکنیک کر دے ایک آخری امید تھی جیسے اور اس آخری امید میں جان ڈال دی گئی تھی کیونکہ کال اٹھائی جا چکی تھی ہلو دوسرے جانب سے بھاری آواز گنجی دوریاو ملت کی مدھم سے کپ کپاتی آواز ابری اور پھر وہ گلی طرح کافنے لگ گئی وہ پر ہاتھ رکھے وہ بس ہوئے ہی جا رہی تھی جبکہ مقابل تو جیسے کال پر ہی ساکت ہو گیا ہو جی فرنڈز آج کے لئے بس انہیں کیسے لگی آپ کو آج کے اپیسوڈ ہم اپنے کمیل سیکشن میں ضرور بتائیں گا نیکس اپیسوڈ تک کے لئے ٹھیک کیا اور اللہ حافظ